سب سے پہلے تو آئی جیز کی تبدیلیوں کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ مشہور تھی اب پنجاب گورنمنٹ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بھی مشہور ہو گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں پنجاب کی پلیس میں ڈی موٹیویشن آتی جارہی ہے کیا کر رہے ہیں غزالہ صاحبہ یا پی ٹی آئی یہ خالی پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے یہ جنرلی پلیس کا جو دیپارٹمنٹ ہے جنرلی جو پلیس ہے ان کو ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کے بھارے میں اپنے اندر سے ہونا چاہیے تو نہیں ایکسپٹیبل ہوتا کئی دفاعی نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ جنرلی چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو کہاں پہ بھی ہو مگر پلیس کی تھوڑی بہت ریفارمز کی ضرورت ضرورت ہے غزالہ صاحبہ آئی کمپلیٹلی انڈوز ہنڈرڈ پسنٹ پلیس کی ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن کے پی گے کی پلیس کی ریفارمز اور پنجاب کی پلیس کی ریفارمز بڑی مختلف نظر آ رہی ہیں وہاں آپ لوگوں نے تھانے تک کو کمپیوٹر آئیز کر دیا تھا لوگ تھانے میں جاتے تھے مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے لیکن یہاں بزدار صاحب کے بارے میں کہا جاتے ہیں انہوں نے اپنی پسند سے سی سی پیو لگائے سی سی پیو صاحب رولز کی خلاف ورزی کر رہے تھے آئی جی صاحب نے سی ایم صاحب کو بتا دیا سی ایم صاحب اور آئی جی صاحب کے بیچ میں جو ہے وہ شکایت لگانے کے اوپر وہ تناؤ آ گیا اور آج آئی جی صاحب چلے جاتے ہیں اس سے پہلے بزدار صاحب کہہ رہے تھے نہیں نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سب خیر خیریت ہوگی یہ اگر ایسے ہی چلتا رہا اور عثمان بزدار صاحب کو یہ ایمپیونٹی مل گئی کہ وہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے پولیس کی تائناتی کریں کہیں بھی کسی کو نکالیں رولز کی خلاف ورزی کرنے کی شکایت کے اوپر آئی جی کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ کیا آپ کی نظر میں ایک سین پریسیڈنس ہے میرا خیال ہے کہ یہ پہلہ قبلس وقت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کومنٹ کیا جائے کیونکہ ہر چیز جو کی سٹیپ دیا جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی مرحلہ وار کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو اور یا کوئی پرامٹ ایکشن کیا جاتا ہے چاہے وہ سین کی طرف سے ہو یا کہیں اور سے آئے اس کو ہمیشہ کم سے کم کچھ گھنٹے تو دیکھ لینا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ اس کے بارے میں تامر ٹوڑ حملے کریں اور کوئی کومنٹ پیج کریں کومنٹ پیج کرنے سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے اور یہ تمام کتنی کی اورگنیزیشن سے انترکت ہے کہ اگر کوئی اپنی سنے پوزیشن کا بندہ ہٹایا جاتا ہے تو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ ریزنز کیاتے ہیں اس کو ہٹانے کے یہ تو آئی جی صاحب آئی جی صاحب نے ریزائن کی ہے شوہب صاحب نے انہوں نے کیا کہ میں نے سی سی پیو صاحب کی شکایت عثمان بلدار صاحب کو لگائی تھی اور وہ شکایت لگانے کے بعد جو ہوا پھر وہ ہم سب کے سامنے پھر وہ کئی سے ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے تو یہ تو سابق آئی جی صاحب جو کہ ابھی تبدیل ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں تو اس کے علاوہ کیا تصدیق چاہیے ہوگی غزالہ صاحبہ دیکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ریفارمز کی ضرورت ہے کیونکہ پولیس کی بہت سارے چیزیں جو ہم کو سٹیک کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹرونشن جو ہو جائے وہ صحیح ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انٹرونشن ہو تو وہ غلط ہو تو یک طرفہ بات سننے کے بجائے دونوں طرف کا سمجھتے اور پھر اس کے بعد How is this changing in changing of آئی جی different from what سندھ used to do سندھ میں آپ لوگوں کا اختلاف اسی بات پہ ہوا کہ سال ختم نہیں ہوتا سندھ گورنمنٹ پی 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 گورنمنٹ اٹھا کے آئی جی کو باہر کر دیتی ہے کام نہیں کرنے دے رہے کسی آئی جی کو مجھے عاد ہے اس ٹائم پر پی ٹی کے تمام سینئر اہنماوی نے یہی کہا تھا کہ آپ موقع نہیں دیں گی کسی شخص کو کام کرنے کا چاہے وہ اے ڈی خاجہ صاحب ہو یا کلیم امام صاحب ہو جب تک آپ چانس نہیں دیں گے کام کرنے کا تب تک آپ کسی کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کام ہی نہیں کیا تو how is this different from what used to happen in سندھ میں کہہ رہی ہوں کہ پولیس کی ریقومت کا میں اسی بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ جب پولیس کا ایک پورا ایک جامعے سسٹم جس کے اندر ان کی اپنی ایک لیگل فارمیٹنگ اور اس کا جو کسی طرح سے شکار نہ ہو کسی بھی ایڈمنیسٹریٹیو ایک انتیوینشن کا وہ انتیوینشن جو ہے اس لیے ہو جاتی ہے شاید کہ پولیس کا اپنا نظام جو ہے وہ صحیح طور پہ واضح طور پہ معجود نہیں اس وجہ سے شاید ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہونی نہیں چاہیے کہ جس طرح کیوں شکایت کر رہے ہیں آئی جی صاحب آئی جی صاحب آئی جی ہے آئی جی ایک پوسٹ اور ان کا ایک اہم جگہ ہوتی ہے اور ہمیں پولیس کا بقار بلند کرنے کے لیے اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس پہ پھر انٹیوینشن نہیں ہوتی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور پولیس کو ایک پورس کے طور پر ورک کرنا چاہیے رائٹ رائٹ اچھا اب ایک اور مسئلہ سامنے آگیا ہے کہ اب جو بھی اگلا آئی جی جس طرح انام غنی صاحب اب اگلے آئی جی ہیں پنجاب آئی جی کے طور پر تائنات ہو چکے ہیں اب جو بھی آئی جی ہیں چاہے نام غنی صاحب کتنے بھی مہینے کے لیے مہینے کے لیے رہیں دو مہینے کے لیے رہیں یا تین مہینے کے لیے پورے تین سال اگلے چلائیں لیکن ہر آئی جی کو ایک ڈر لگا رہے گا ایک دھڑکا لگا رہے گا کہ کسی بھی ٹائم پر مجھے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور پانچ سو آئی جی بھی چینج کرنے پڑے تو ہم کریں گے میرے خیال میں یہ ارسپنسبل سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے کسی کو بھی چاہے وہ پانچ سو اور اس طرح سے خوف تو ہر چاہیے کہ کوئی غلطی نہ کرے چاہے وہ آئی جی کی پوست کیوں نہ ہو چاہے وہ پانچ سو کوئی منسٹری کیوں نہ ہو اس کو خوف ہونا چاہیے چاہے وہ امینے کو سینٹر تو اس کو خوف ہونا چاہیے مگر یہ کہنا کہ پانچ سو یا چھ سو کو بھی ہٹا کے ہم نہیں تو میرے خیال میں ہی یہ کچھ زیادہ کہ گئے وہ اتنے تو افسر نہیں ہوں گے جتنے وہ آئی جی تبدیل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں یہ کئی شہباز گلی تو نہیں بیٹھے بیٹھے کر آ رہے ہیں نہیں نہیں وہ ایک میرے خیال میں انہوں نے کوئی جذبات میں آکے ایسی بات کہ دی اس طرح ہونا تو نہیں چاہیے نہ ہوگا میرے خیال میں ربینہ